بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں جی آج تھائیس ماہ روزہ ہے اور تقریباً سوا سات کا ٹائم ہو گیا روزہ رکھ لیا ہے نماز بغیرہ بھی ادا کر لیا ہے تو آج جو ہے نا وہ آپ سے ایک بہت ضروری ایشو پہ بات کریں گے جس کے لیے کہ آپ سب جو نا وہ بہت پریشان بھی ہیں اور وہ ایشو ہے کہ پاکستان سے ایجنسیوں والے کتنے پیسے لے رہے ہیں کتنی امونڈ چارج کر رہے ہیں اور وہ امونڈ ٹھیک ہے یا زیادہ ہے ابھی میں نے صبح صبح ایک بھائی کا کمٹس پڑھا وہ پوچھ رہے تھے کہ مجھ سے ایجنڈ جو ہے نا وہ تقریباً آٹھ لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ مانگ رہے ہیں اور دس سے تیرہ رنگٹ کا وعدہ کر رہا ہے کہ ایک گھنٹہ ہوگا کنسٹرکشن کے کام میں تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں جی کہ اصل میں پہلے جو ہے نا یہ جو ملک کی کرائسس چار رہے ہیں ان سے پہلے ریٹ تقریباً تھا ساڑھے تین سے چار تک یہ جو کنسٹرکشن کے ویزے ہیں ان کا لیکن پھر جب کرائسس ہوئے تو اس کی وجہ سے اصل میں ریٹ بڑا اس لیے ہے کہ ڈالر کی قیمت بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ویسے ہی جو ہے نا وہ ریٹ ڈبل ہو گیا تو اگر پہلے چار لاکھ تھا تو اب آٹھ لاکھ ہو گیا تو میرے خیال سے تو اتنا شوق یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان میں پیسے کی ویلی جو ہے وہ زیادہ گری ہے اس لیے جو ہے نا یہ ادھر بیٹھے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پیسے بہت زیادہ ہیں ہمارا ماشاءاللہ سے کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اتنی زیادہ انفرمیشن ہے کہ جنٹ کیا کام کرتے ہیں کہاں سے ویزے لیتے ہیں کتنا ان کی بچت ہے یہ ان کا معاملہ ہے ہم تو جو ایشو سامنے نظر آتا ہے کیونکہ ہم ادھر کافی دیر سے ملیشن مقیم ہے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ دیکھتے ہیں جو نئے لوگ آتے ہیں کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے تو وہ سارے جو ہے نا وہ سسٹم اس طرح کے سامنے آتے رہتے ہیں اصل میں اب جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر جو ریٹ ایجنٹ بتا رہے ہیں ایجنسی بتا رہی ہے نا جیسے کہ بائی صاحب نے بتایا کہ دس سے تیرہ رنگٹ ایک گھنٹہ تو تیرہ تو نہیں دیں گے دس بھی اگر دیں نا تو ٹھیک ہے زیادہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اگر پاکستان میں ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے سات آٹھ لاکھ روپے تک جو نا مونڈ چلی گئی ہے نا جو ایجنسیاں ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ایدھر ریٹ جو ایدھر رنگٹ کا ریٹ ہے وہ بھی ما شاء اللہ سے پینسٹھ پینسٹھ چو سٹھ پہ چال رہے بس ایسا ہی ہوتا ہے کبھی پینسٹھ پہ چلا جاتا ہے سکسٹی تھری سے نیچے نہیں ہے ابھی ایدھرا ریٹ ہے ایک رنگٹ کا تو اگر دس رنگٹ بھی ایک گھنٹے کے ایجنٹ دے تو اس حساب کے ساتھ بھی جو نا وہ تقریباً چھبیس دن چار چھوٹیاں اعتوار کی کارکے چھبیس دن کے بھی تقریباً دو ہزار چھے سو رنگٹ بن جاتے ہیں تو آہ زہر ہے کہ اگر تو آپ آ رہے ہیں ڈریٹ کمپنی میں تو رہیش بھی کمپنی کی ہوگی آپ کا صرف کھانا پینہ ہوگا لیکن اگر آپ کا کوئی ازاد وغیرہ کا سسٹم ہے تو آپ اپنی رہیش کا انتظام خود کریں گے سارا جو خرچہ ہے نا وہ آپ کا چھے سو رنگٹ آ دے گا تو دو ہزار رنگٹ پھر بھی آپ کو بچے گا تو دو ہزار رنگٹ کو ملٹیپلائی کیا جائے سکسٹی تھری سے تو وہ تقریباً سوہ لاکھ سے زیادہ بنتے ہیں ابھی مجھے ایکزیک تو یاد نہیں کہ کتنے بنتے ہیں لیکن تقریباً سوہ لاکھ سے زیادہ بنتے ہیں تو اگر اس طرح اصل میں جو اگر جو بتا رہے نا ایجنسی والا کے اتنے آہ رنگٹ میں گھنٹے کے دیوں گا اگر وہ اپنی بات پہ پورا اترے اور اتنے ہی رنگٹ جو انہیں گھنٹے کے آپ کو ملیں تو پھر تو مہنگا نہیں ہے لیکن ہے پھر بھی ایڈجیسٹ کریں آپ اپنی ایجنسی کے ساتھ بہت بہت زیادہ امونٹ ہے تھوڑے کم کرو جتنی ایجیسٹمنٹ ہو سکتی ہے اتنی ادھر آپ کریں لیکن ادھر بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ تقریباً سات آٹھ مہینے میں آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے تو پھر تو رینیو کا ہی ہوگا اگر آپ ریڈ کمپنی کے ساتھ ہیں تو رینیو فری ہوگا کمپنی والے کرائیں گے اگر آپ ازاد بغیرہ پہ ہیں تو پھر تقریباً ڈیڑھ مہینے کی تنخواہ لگے گی اور آپ کا رینی ہو جائے گا جو آج کا ریڈ چار رہا ہے تقریباً پینتیس چھتیس رنگٹ جو ہے نا وہ رینی والے ایجنٹ ادھر کے لے رہے ہیں تو اگر ایجنٹ پیسے زیادہ لے رہے ہیں ادھر سے تو اس سے ایڈجیسمنٹ کی جا سکتی ہے نا ایک سے نہیں دوسرے سے تیسرے سے جو بھی بندہ چیز خریدہ ہے وہ تو گھوم پھر کے سارا جو نا دیکھ بال کے کریتے ہیں نا تو آپ بھی تو یہ ویزا خرید رہے ہیں تو وہ ایجیسمنٹ ادھر آپ کو کر لیں دیکھ بال کے جو نا وہ اچھی ایجنسی لیکن جس ایجنسی سے بھی آپ ویزا لے نا ان کے ساتھ آپ کمنٹمنٹ کریں کہ بھائی جو کہہ رہے وہ سچ ہونا چاہیے اگر اس میں جھوٹ ہوا تو پھر آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا جیسا کہ دس رنگٹ ایک گھنٹے کے بتا رہے ہیں اور ادھر آ کے آپ کو ملے سات آٹھ تو سات آٹھ اور دس میں تو کافی فرق ہوتا ہے نا تو اس لیے جو چیز ہے نا ادھر کنفرم کر کے آئیں کنفرم بس بات ہی کی جا سکتی ہے اور تو وہ بھی آپ کو کیا گھنٹی دیں گے کچھ ٹام پیپر تو دیں گے نہیں تو بس کسی اعتبار والے بندے سے جو ہے نا وہ ویزا لیں جو کہ جھوٹ ادھر آ کے نہ نکلے تو انشاءاللہ جو ہے نا جو آپ کے ادھر لاکھوں آپ لگا کے آئیں گے تو ادھر آپ کی ایک مہینے بعد تنخواہ بھی لاکھوں ہی نکلے گی اور کاف بہت جل جو ہے نا وہ آپ کے ریکوری ہو جائے گی جو آپ خرچہ کر کے آئیں گے تو یہ تھی جی آج کی انفرمیشن چینل کو سبسکرائب کریں انفرمیشن کو دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اوکے اللہ حافظ بائی بائی